اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مرگی کیا ہے یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے اور کن لوگوں کو اپنا شکار بنا سکتی ہے نیز مرگی سے بچاؤ اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ نیچروپیت ناظرین مرگی یا ایپیلپسی دماغی بیماریوں کی ایک قسم ہے جو متاثرہ شخص کے دماغ میں برکی خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہر انسان کے دماغ میں الیکٹر کرنٹ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے دماغ کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ منسلک رہ کر اپنا کام سر انجام دیتا ہے بعض انسانوں کے دماغ میں کسی خاص وجہ سے کرنٹ کی پیداوار کا نظام وقفے وقفے سے بگڑ جاتا ہے جو مرگی کے دورے کا سبب بنتا ہے یہ حالت چند سیکنڈ تک قائم رہتی ہے مرگی کے دورے میں پٹھوں میں کھچاؤ، اکڑاہٹ، جھٹکے، بدحواسی اور بے مقصد جسمانی حرکت ہوتی ہے چونکہ مرگی کے دورے میں مریض کی حرکات عجیب و غریب ہوتی ہیں اسی وجہ سے لوگوں میں مرگی کے بارے میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جیسے کہ مریض پر جادو یا جن کا سایہ ہو گیا ہے مرگی کے مریض کو جوتا سنگھانے سے مرگی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے مرگی چھوت کا مرض ہے اس لیے مرگی کے مریض کے مرتن کپڑے اور رہنے کی جگہ علیدہ کر دینی چاہیے مرگی کے مریض کی شادی کر دینے سے دورے پڑنا بند ہو جاتے ہیں پانی کو دیکھنے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے مرگی کا مریض معمول کی زندگی نہیں گزار سکتا مرگی کا مریض پڑھ لکھ یا ملازمت نہیں کر سکتا مرگی سے لاعلمی کے سبب یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ناظرین مرگی کی کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں یہ دماغ کی چوٹ ٹیومر یا دماغ کی رگوں کے آپس میں علجنے سے ہو سکتی ہے زیادہ تر مرگی کا پہلا دورہ پیدائش سے لے کر بیس سال کی عمر میں ہوتا ہے اس کی وجہ عام طور پر پیدائشی نکائس اور گردن توڑ بخار وغیرہ ہو سکتے ہیں مرگی کی صحیح تشخیص ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے لیکن عام طور پر دو قسم کے دورے ہوتے ہیں چھوٹے دورے کے دوران مریض تھوڑی دیر کے لیے گمسم ہو جاتا ہے مریض چند سیکنڈ کے لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کا دماغ غائب ہو گیا ہے ان دوروں میں صرف ایک ہاتھ یا پیر یا چہرے کے آدھے حصے میں غیر ارادی طور پر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے جبکہ بڑے دورے کے دوران مریض بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے سانس کچھ سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور غیر ارادی طور پر حرکت ہوتی ہے جسم کبھی اکرتا اور کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے جھٹکوں کی کیفیت ہوتی ہے مو سے جھاگ آنے لگتا ہے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں اس دورے کی مدت دو سے تین منٹ ہوتی ہے مریض ہوش میں آ کر متلی یا سردرد کی شکایت کرتا ہے اس کے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے مریض کو اپنے دورے کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہتا مرگی کے مریض کے دوروں کو ابھارنے والے کچھ عوامل مندرجہ زیل ہیں جیسے بہت زیادہ تھکن نیند کی کمی ذہنی پریشانی تیز بخار بلڈ شگر لیول کم ہونا جو کھانے کے ناغے سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ جسمانی مشکت تیز اور غیر متوازن جلملاتی روشنی جیسے بہت قریب سے ٹی وی دیکھنا کمپیوٹر گیم کا زیادہ دیر تک استعمال کرنا اس کے علاوہ خاتون مریضہ میں مخصوص ایام اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق دوائے استعمال نہ کرنا بھی مرگی کے دوروں کو بھارنے کی وجہ بن سکتے ہیں مرگی کا دورہ پڑھنے کی صورت میں مندرجہ زیل احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے کچھ مریضوں کو دورے سے قبل ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دورہ پڑھنے والا ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ فوراں بستر پر لیٹ جائیں ناظرین اگر آپ کسی کو مرگی کا دورہ پڑھتے دیکھیں تو خود پرسکون رہیں اور مریض کو مناسب جگہ آرام سے لٹا دیں مریض کے دورے کو اپنی جسمانی طاقت سے روکنے کی کوشش ہرگز نہ کریں مریض کو اگر کسی خطرناک جگہ مثلاً مصروف سڑک پر دورہ پڑھے تو اسے وہاں سے ہٹا لیں جہاں مریض کو لٹائیں وہاں سے سخت اور گرم دھار والی اشیاء ہٹا دیں کیونکہ ان سے زخم لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے مریض کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھ دیں مریض کی اینک اور مسنوعی دات اتار لیں اور چست کپڑے جیسے گلے میں پڑی ہوئی ٹائی مفلر کالر وغیرہ ڈھیلے کر دیں بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کو لینے بھاگیں مریض کو خود بھی سمالا جا سکتا ہے کیونکہ عموماً ڈاکٹر کے آنے تک دورہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے دورے کے دوران مریض کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ زبان کو کٹنے سے بچانے کی کوشش میں آپ مریض کو زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں دورے کے دوران مریض کو کچھ کھلانے پھلانے کی ہرگز گوشش نہ کریں دورہ ختم ہونے کے بعد مریض کو کروٹ دے کر لٹا دیں تاکہ اس کے موں سے تھوک وغیرہ نکل جائے دورہ ختم ہونے کے بعد کچھ مریض ذہنی طور پر معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے اگر مریض سونا چاہے تو اس اعرام کرنے دیں اگر ممکن ہو تو دورے کے دوران مریض کی ویڈیو بھی بنا لی جائے کیونکہ وہ ویڈیو کو دیکھ کر ڈاکٹر جان سکے گا کہ یہ مرگی کا دورہ کس طرح کا تھا اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے صرف ایک دورہ ہونے کی صورت میں مریض کو طبیع امداد کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ایک سے زیادہ دورے پڑھیں تو ڈاکٹر سے فوراں رجوع کریں ناظرین مرگی کی تشخیص کے لیے مریض کی میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے جس میں دورے کی تفصیل خاندانی حالات ذہنی اور جذباتی کیفیات کے مطالق بھی معلومات لی جاتی ہیں مرگی کے مریض کے دماغ کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دورے کس نوعیت کے ہیں مثلاً ایم آر آئی ای ای جی سیٹی سکین وغیرہ تاکہ دماغ کے زخم یا چوٹ کا پتہ لگایا جا سکے ناظرین آج کل بے شمار میڈیسن دستیاب ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد بہ آسانی مرگی کے دوروں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں تاہم صرف ڈاکٹر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دواء کب کیوں اور کتنے عرصے تک استعمال کرنی ہے میڈیسن دوران حمل بچے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اس لیے دواء کو ڈاکٹر کی مشاورت کے بغیر استعمال نہ کریں مرگی کے دورے اگر دواؤں سے ختم نہ ہوں تو چند منتخب صورتوں میں آپریشن کا مشورہ دیا جا سکتا ہے ناظرین مرگی کے مریض کے لیے چند احتیاطی تدابیر ضروری ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل اور تجویز کردہ دواؤں کا مسلسل استعمال کریں دماغی مشکت اور کسرت متعلق سے ممکنہ حد تک بچیں اپنی نیند پوری کریں ناظرین مرگی کا مرض بھیڑ پکریوں میں اکثر پایا جاتا ہے لہذا ان کا بھیجا کھانے سے ہر ایک کو گریز کرنا چاہیے ناظرین یاد رکھیں کہ مرگی قابل علاج مرض ہے لہذا بقاعدہ علاج اور دواؤں کے استعمال سے اس بیماری کے ساتھ نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ